جناب عباسر شان صاحب اس مجلیت کے خطاب فرمائیں میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سامنے جو کیمرو مین ہیں وہ گرافک ایجنسی والے ہیں یہ پچھلے کئی سالوں سے قوم کی خدمات انجام دیتے چلے آ رہے ہیں اس سال بھی یہ کربلا مولا میں مختار بھائی موجود تھے وہاں پہ یہ تین شابان کی محفل پوری دنیا کو لائف دکھا رہے تھے مولا ان کو اجازہ دیں گے اور آپ ان کیلئے اور ان کی ترقیق لیے دعا کریے یہ ہر سال اسی طریقے سے ہماری کربلا کی محفل پوری دنیا بھی دکھاتے رہے اور تاکہ جہاں جہاں ہم لوگ نہیں دیکھ پاتے ہیں تین شابان کی محفل وہاں بھی یہ پہنچا دیتے ہیں اور آج کی مجالس کو بھی یہ آپ کو یوٹیوب پر دکھائیں گے انشاءاللہ جس کو ہمارے مولانا سید عباس اچاز صاحب اچاز نقی صاحب قبلہ کتاب فرمائیں گے اعوذ باللہ السمیل علی العظیم من الشیطان اللہ عظیم رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام خلا سیدنا ونبینا وشفینا وطبیق قلوبنا مولانا مقتدانا بالقاسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن 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 الرحیم اما بعد فقط قال اللہ سبحانہو تبارکہ وتقالا فی القرآن مجید والفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اکرمکم مخند اللہ اتاکم صلوات اللہ حضرت اگرامی کیونکہ ایک مرہوم کے چالیس میں کے سال سواب کے عنوان سے مجلس ہے لہٰذا اسی مناسبت سے آپ کے سامنے گفتو کرنے کے لئے میں نے اندر تشریف لیا ہے جہاں آجی صلوات پر محمد اللہ امہ اللہ امہ قرآن مجید کی صحیح کریمہ کے فقرے کو تلاوت کیا جس میں خدا اندعالم نے اعلان فرمایا کہ انا اکرمکم قند اللہ اتخاکم کہ تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت کا حقدار وہ ہوتا ہے جس کے پاس سب سے زیادہ تقوی ہوتا ہے دیکھیں کچھ میار کچھ قوانین کچھ آئین اہل دنیا نے مرتب کیے ہیں کسی شخص کی عزت کے لئے وہ اور ہیں وہ کچھ قوانین خدرت میں مؤین کیے ہیں وہ قوانین اور ہیں اہل دنیا کسی شخص کی عزت کے لئے جو میار قرار دیتے ہیں تو وہ تخت و تاج کو میار قرار دیتے ہیں وہ مال و منان کو میار قرار دیتے ہیں وہ زمین و جائدات کو میار قرار دیتے ہیں وہ باغ و باغات کو میار قرار دیتے ہیں لیکن اللہ کسی شخص کی عزت کے لئے نہیں دیکھتا کہ اس کے پاس زمین و جائداد ہے کہ نہیں اس کے پاس مال و منان ہے کہ نہیں اس کے پاس باغ و باغات ہیں کہ نہیں اس کے پاس دینار و درہم ہیں کہ نہیں اس کے پاس تقت و اختدار ہے کہ نہیں اللہ صرف اتنا دیکھتا ہے کہ اس کے پاس تقوی ہے کہ نہیں اگر تقوی ہوتا ہے تو انسان اللہ کے نظر میں قابل عزت بنتا ہے عزیزوں یہ تقوی اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ قرآن میں کم سے کم ستر آیتیں ہیں جس میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا لیکن زیادہ تر وہ آیتیں جس میں حکم نماز ہے آپ کو تنہا نہیں ملیں گی یعنی ان آیات میں صرف نماز پڑھنے کا حکم نہیں ملے گا بلکہ نماز کے ساتھ ہر آیت نماز میں ایک حکم اور ملتا ہے کہ اقیم السلاة و آت الزکاة کہ نماز قائم کرو زکاة ادا کرو جہاں جہاں قرآن میں نماز ہے وہاں وہاں زکاة ہے جناب عیسیٰ دنیا میں آئے انہوں نے اپنا تعروف فرمایا انی عبداللہ آتانی القتاب وجلنی نبیہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں میں کتاب لے کے آیا ہوں مجھے اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے پھر آنے کا مقصد بیان فرمایا کہ اوثانی بالصلاة والزکاة کہ میں تمہارے درمیان نماز اور زکاة کی تبلیغ کے لئے آیا ہوں حضیدو قرآن میں جہاں جہاں نماز ہے وہاں وہاں زکاة ہے یہاں تک ہے کہ زکاة کے بغیر اللہ نماز کو قبول نہیں کرتا چنانچہ سرکار ختمی مرتبت حضرت رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث بھی کتابوں میں موجود ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو نمازیں تو بہت پڑھ لیتے ہیں مگر ان کی نمازیں آسمانوں تک نہیں جا پاتی ان کی نمازیں بارگاہ معبود میں قبول نہیں ہو پاتی ان کی نمازیں اسی زمین پر رہتی ہیں ان کی نمازوں کا ثواب آسمان تک نہیں جاتا تو لوگوں نے پوچھا یا نبی اللہ آخر کیا بات ہے کہ ان لوگوں کی نمازیں آسمان تک کیوں نہیں جاتی تو پیغمبر نے فرمایا کہ اس لیے کہ انہوں نے نمازیں تو بہت پڑھی ہیں مگر وہ سواری جو نماز کو آسمان تک پہنچاتی ہے وہ سواری کا انتظام نہیں کیا ہے وہ سواری جس کے ذریعے نمازیں آسمانوں تک جاتی ہیں وہ سواری کا انتظام نہیں کیا ہے تو لوگوں نے پوچھا یا نبی اللہ وہ سواری کون سی ہے جس کے ذریعے نمازیں آسمانوں تک جاتی ہیں فرمایا وہ وہی ہے جس کا ذکر نماز کے ساتھ ہے فرمایا کہ زکاة نماز کی سواری کا نام ہے جو زکاة نہیں دیتا اس کی نماز آسمان تک نہیں پہنچتی حالانکہ زکاة فقیروں کا حق ہے دیکھیں شریعت یہ بھی سمجھا رہی ہے کہ جو فقیر کا حق غصب کر لے جب اس کا عمل خبول نہیں ہوتا تو جو جناب امیر کا حق غصب کر لے ایک سلابات بھیجے محمد و حالی حمد حالانکہ رامی آپ توجہ فرمائیں کہ جیسے قرآن میں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں صاحبانِ نظر بیٹھے ہیں آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا کہ دیکھیں جیسے قرآن میں جہاں جہاں نماز ہے وہاں وہاں زکاة ہے آئیے مولا محمد حفظ آپ تشریف لیائیں جہاں جہاں قرآن میں نماز ہے وہاں وہاں حکم زکاة ہے ویسے ہی قرآن میں جہاں جہاں ایمان ہے وہاں وہاں تقوی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایمان لانے والوں تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ ایمان لانے والوں تقوی اختیار کرو اور وسیلے کے جستجو کرو جیسے زکاة کے بغیر نماز قابل قبول نہیں ہے ویسے ہی تقوی کے بغیر ایمان قابل قبول نہیں ہے جانے کے رامی سب سے اہمیت تقوی کی ہے اور پھر اب قرآن نے تقوی کی شان بھی بیان کی اور قرآن نے تقوی کی پہچان بھی بیان کی قرآن نے تقوی کی شان بھی بیان کی ہے اور قرآن نے تقوی کی پہچان بھی بیان کی ہے شان تقوی یہ ہے کہ اِنَّا اَقْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اور بھی پہچان یہ ہے وَمَنْ يُعَزِّمْ شَائِرَ اللَّهَ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُومِ کہ وہ لوگ جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتے ہیں جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں جو اللہ کی نشانیوں کا عدب کرتے ہیں تو یہ تعظیم کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ سر جھکا ہے تو تقویٰ ہے احترام ہے تو تقویٰ ہے تعظیم ہے تو تقویٰ ہے سلوات بھیجے محمد وآلہ بھیجے کہ یہ بیان نہیں ہے جو بحث ہو یہ روایت نہیں ہے جو تحقیق ہو یہ آیت ہے یہ قرآن ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتے ہیں تو احترام کرنا تقویٰ کی پہچان ہے تعظیم کرنا تقویٰ کی پہچان ہے اب اگر ہمارے ماں باپ زندہ ہوں تو ہم جتنی خدمت کریں وہ خدمت کم ہوگی وہ اگر والدین مر گئے ہوں تو جتنا عیسال سواب کریں وہ عیسال سواب کم ہوگا یہ جو ہمارے ماں باپ نے ہمیں بچپن سے احترام اہل بیت سکھایا احترام ازاداری سکھایا یہ جو تعظیم سکھائی کہ روزوں میں جانا تو احترام سے جانا علم اٹھانا تو احترام سے اٹھانا تازیہ کے پاس آنا تو احترام سے آنا فرشیعظہ پہ جانا تو احترام سے جانا یہ احترام یہ تازیہ کا احترام علم کا احترام درگاہوں کا احترام روزوں کا احترام فرشیعظہ کا احترام کہ شیعہ ہونے کی دلیل نہیں ہے متقی ہونے کی دلیل سلاوات بھیجے محمد و آل حمد تقوی کی علامت ہے رسپیک تقوی کی علامت ہے احترام اگر احترام ہے تو تقوی ہے دیکھیں یہ احترام جزوے دین نہیں ہے یہ پارٹ آف ریلیجن نہیں ہے یہ بیس آف ریلیجن ہے سلاوات بھیجے تمہیں اور سوئیے کہ یہ تعظیم و یہ احترام یہ جزوے دین نہیں ہے یہ عین دین ہے اس لئے کہ جہاں سے آدمیت کا قافلہ چلا وہیں سے حکم احترام ملا کہ ایک پیکر بن رہا ہے ایک جسم بن رہا ہے ایک نبی بن رہا ہے ایک صدا آ رہی ہے میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں پھر آواز آ رہی ہے جب میں اس کے پیکر میں روح ڈالوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا یہ سجدہ تعظیم ہے یہ سجدہ احترام ہے اللہ نے فرشتوں سے یہ نہیں کہا کہ جب میں آدم کے پیکر میں روح ڈالوں تو کلمہ پڑھ لینا کہا سجدہ کر لینا سلاوات بھیجے محمد و عالی بھائی کلمہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا پہلا حکم جو دیا وہ سجدے کا حکم دیا احترام کا حکم دیا تعظیم کا حکم دیا اور پہلا اختلاف بھی یہی سے ہوا جنہوں نے احترام کیا وہ فرشتے کہلائے اور جس نے احترام نہیں کیا وہ شیطان کہلائے سلاوات بھیجے محمد و عالی بھائی شیطان کا نام عزازین تھا وہ معلم الملائکہ تھا یا اس کا نام شیطان کیوں پڑھا یا اس کا نام عبلیس کیوں پڑھا کیا وحدت کا انکار کیا کیا اللہ کی خلاقیت کا انکار کیا کیا اللہ کی رزاقیت کا انکار کیا کیا اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کا انکار کیا کیا اللہ کے قادر و قدیر ہونے کا انکار کیا کیا اللہ کے علیم و خبیر ہونے کا انکار کیا کیا حنان و منان ہونے کا انکار کیا کیا رحیم و رحمان ہونے کا انکار کیا ابلیس ابلیس کیوں بنا صرف احترام نہ کرنے کی وجہ سے بنا صرف تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے بنا اس نے کہا تو نے مجھے آگ سے بنایا ان کو مٹی سے بنایا میں ان کے سامنے سر نہیں جھکا ہوں گا دیکھیں اس نے جو یہ اشتحاد پیش کیا اس نے جو یہ قیاس پیش کیا کہ تُو نے مجھے آگ سے بنایا ان کو مٹی سے بنایا تو وہ یہ سمجھا کہ احترام کا سبب مٹی ہے لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا تھا یہ بات سمجھنے کی ہے اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ جب میں مٹی کا پیکر بناوں تو سجدہ کرنا کہا تھا جب اس میں روح ڈال دوں اس کا مطلب ریزن آف ریسپیکٹ مٹی نہیں تھی روح تھی احترام کا سبب مٹی نہیں تھی احترام کا سبب تھی روح ابلیس سے غلطی یہ ہوئی کہ اس نے پیکر دیکھا روح کو نہیں دیکھا ظاہر دیکھا باطن کو نہیں دیکھا حکم دیکھا سبق کو نہیں دیکھا بھئی آدم کے پیکر کی مٹی کا احترام مٹی کی وجہ سے نہیں تھا روح کی وجہ سے تھا جیسے خاک کربلا کا احترام خاک کی وجہ سے نہیں آئے مولا حسین کے خون کی وجہ سے ہے خاکِ کربلا کا احترام مٹی کی وجہ سے نہیں ہے امام حسین کے خون کی وجہ سے ہے علم کا احترام لکڑی اور کپڑے کی وجہ سے نہیں ہے نسبتِ جنابِ عباس کی وجہ سے ہے تازیہ کا احترام تیلیوں اور کاغذ کی وجہ سے نہیں ہے نسبتِ امام حسین کی وجہ سے ہے یہ غلطی عبلیس سے ہوئی کہ اس نے پیکر دیکھا روح نہ دیکھی اب جو کربلا کی مٹی دیکھے خون کو نہ دیکھے تازیہ کے کاغذ کو دیکھے نسبت حسین کو نہ دیکھے تو یہ قرآن والا عقیدہ نہیں ہے شیطان والا عقیدہ سلاوات حید محمد اسلام صاحبان عقل کے لئے آیا ہے اسلام صاحبان فہم کے لئے آیا ہے مو کا لقمہ کان میں رکھنے والوں کے لئے اسلام نہیں آیا ہے جمعہ کی نماز بدھ کے دن پڑھا دینے والوں کے لئے اسلام نہیں آیا ہے اسلام صاحبان عقل کے لئے آیا ہے تو عزیزوں احترام اول اول احترام ہے اور پھر اتنا احترام کہ دین بھیجنے والا واجب الہترام دین لانے والا واجب الہترام یعنی سرکار ختمی مرتبت جناب احمد مشتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قابل احترام اتنے قابل احترام کہ اللہ نے اپنے حبیب کے احترام کی وجہ سے ان کا جسم بنایا مگر سایہ جسم نہیں بنایا حضران سے توجہ فرمائیے گا نبی کا جسم بنایا مگر سایہ نہیں بنایا کیوں کہ ایسا نہ ہو کہ ان کا سایہ زمین پر پڑے اور کسی کا قدم ان کے سایہ پر پڑ جائے تو یہ خلاف احترام ہو جائے دیکھیں اللہ نے نبی کا بدن بنایا مگر سایہ بدن نہیں بنایا احترام کی وجہ سے کہ کسی کا پاؤں کسی کا قدم ان کے سایہ پر پڑے تو یہ خلاف احترام نہ ہو جائے حالانکہ بدن کا سایہ اکسے بدن ہوتا ہے جزوے بدن نہیں ہوتا تو جو ہے آپ کی بدن کا سایہ اکسے بدن ہے جزوے بدن نہیں ہے یہ ریفلیکشن ہے کہ دھوب ہمارے جس پر پڑتی ہے اور ریفلیکٹ ہو کے سایہ زمین پر پڑتا ہے بدن کا سایہ اکسے بدن ہے جزوے بدن نہیں اب دیکھیں پہنا ہمارا کام ہے سمجھنا آپ کا کام ہے بدن کا سایہ اکسے بدن ہے جزوے بدن نہیں بھائی سایہ اکسے بدن ہے جزوے بدن نہیں مگر کاندھا جزوے بدن ہے اللہ نے انتظام کیا کہ نبی کے سائے کو سوچو گے عظمت نبی سمجھ میں آئے گی نبی کے کاندھے کو دیکھو گے عظمت علی سمجھ میں آئے تلاوات بھیجے احمد وآلہ اکسے بہتر سلوات پڑھے محمد اور کیا آپ نبی کے سائے کو سوچو گے عظمت نبی سمجھ میں آئے گی نبی کے کاندھے کو سوچو گے عظمت علی سمجھ میں آئے گی جس کے سائے تک قدم نہ پہنچے وہ اور ہے جس کا نبی کے سائے تک قدم نہ پہنچے وہ اور ہے اور جس کے قدم دوش نبی پر نظر آئیں وہ اور ہے تو عزیزانِ گرامی احترام دین بھیجنے والا واجب الہترام دین لانے والے واجب الہترام دین بچانے والے واجب الہترام اب اس بات کو بہت غور سنیے گا اتنے واجب الہترام حسنِ مجتبہ دنیا میں آئے تو وہ اللہ کے نبی جنہیں پتھر مارے گئے غیظ نہ آیا جن کے راستے میں کاتے بچھائے گئے غیظ نہ آیا جنہیں ساہر کہا گیا غیظ نہ آیا ان کے چہرے کے آئینے میں غیظ و غضب کے بادل امرنے لگے فرمایا تو اسے پاک کرے گی جسے اللہ نے پاک کر کے بھیجا ہے بھئی دیکھیں یہ کوئی نیا کوئی نیا واقعہ نہیں ہے کوئی نیا جملہ نہیں ہے ہزاروں مرتبہ آپ پڑھ چکے ہوں گے ہزاروں مرتبہ آپ سن چکے ہوں گے کہ نبی نے کہا تو اسے پاک کرے گی جسے اللہ نے پاک کر کے بھیجا ہے بہت غور سے سنیے گا دیکھیں یہ جو نبی ناراض ہوئے تو بستر پر لیٹ کے تھنڈے دماغ سے سوچئے گا کہ اس میں ناراضگی کی وجہ کیا تھی اس میں ناراضگی کی بات کونسی تھی اس لیے کہ کنیز نے جو یہ کہا کہ میں پہلے غسل دے دوں میں پہلے پاک کر دوں یہ کنیز کا خیال نہیں تھا دماغ کا قیاس نہیں تھا یہ شریعت پیغمبر کا ایک مسئلہ ہے خود پیغمبر اسلام کی شریعت کا ایک حکم ہے خود پیغمبر نے بتایا ہے جب گھروں میں بچہ پیدا ہو تو پہلے پاک کیا کرو نہرایا کرو غسل دیا کرو دائیں کان میں آزان کہا کرو بائیں کان میں عقامت کہا کرو اگر بیٹا ہو تو سات دن محمد کہا کرو بیٹی ہو تو سات دن فاطمہ کہا کرو سلوات بھیجے محمد و آل احمد پہلے پاک کرو سنیے گا بھئی یہ پیغمبر اسلام کے احکام ہے نا یہ پیغمبر کی شریعت ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو گزل دیا جائے پاک کیا جائے تو کانیز نے جو کہا تو یہ ناراض ہونے کی بات نہیں تھی مجھے بتائیے ایک پندرہ برس کا بچہ اگر قرآن سنائے تو آپ ڈانٹیں گے یا انعام دیں گے ایک بیس برس کا بچہ اگر حافظ بن جائے تو آپ داد دیں گے یا تنقید کریں گے تو ایک کانیز شریعت کا مسئلہ بتا رہی ہے جو پیغمبر نے بتایا وہی اس نے پیغمبر کو بتایا کہ یا نبی اللہ پہلے پاک کر دوں میں کہوں گا یا نبی اللہ یہ تو انعام کا موقع ہے یہ تو داد کا موقع ہے یہ تو تحسین کا موقع ہے کہ کانیز ہو کے شریعت سنا رہی ہے کانیز ہو کے مسائل شریعت بیان کر رہی ہے آپ اسے داد دیجئے انعام دیجئے جزاک اللہ کہیے یہ ناراض کیوں ہو گئے آواز دیں گے شریعت سنانے پہ ناراض نہیں ہوں معصوم کے مقابلے میں سنانے پہ ناراض ہوں میں شریعت سنانے پہ ناراض نہیں ہوں شریعت کو معصوم کے مقابلے میں سنانے پہ ناراض ہوں میں ناراض ہو کے تمام مبلغین شریعت بیعقیدت کو اب تحد ہے دنیا گار میں تمام مبلغین شریعت بیعقیدت کو ایک پیغام دے رہا ہوں کہ شریعت کی اینک سے اہلِ بیعت کو نہ دیکھنا اہلِ بیعت کی آنکھوں سے شریعت کو دیکھنا اہل بیعت کی آنکھوں سے شریعت کو دیکھنا اس لئے کہ شریعت اہلِ بیت کو کنٹرول نہیں کرے گی اہلِ بیت شریعت کو کنٹرول کریں گے شریعت کے ریموٹ سے انہیں نہ چلانا ان کے ریموٹ سے شریعت کو چلانا حالاوات بھیجے محمد پھر آگا میں سنیے احضانِ قرابی ایک مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہوں کہ شریعت کی آنکھوں سے اہلِ بیت کو نہیں دیکھا جائے گا اہلِ بیت کی آنکھوں سے شریعت کو دیکھا جائے گا شریعت کی ترازو میں اہلِ بیت کو نہیں تولا جائے گا اہلِ بیت کی ترازو میں شریعت کو تولا جائے گا یہ میں نے اس لئے عرض کیا کہ اکثر و بیشتر ہمارے گھروں میں مسائلِ شریعہ کی کتابیں ہیں توفت العوام ہیں توضیح المسائل ہیں اور ان کتابوں میں یہ مسئلے بھی لکھے ہوئے ہیں کہ کالے کپڑے پہن کے نماز پہنا مکروح ہے اپنے بدن کو عذیت دینا خلاف شریعت ہے خون بہانہ حرام ہے موبت تماشے لگانا مکروح ہے یہ مسائلِ شریعت شریعت کی کتابوں میں لکھے ہیں اب اکثر و بیشتر ان مسئلوں کو پڑھ کے لوگوں کے ذہن میں کنفیوجن کریئٹ ہوتا ہے کہ سار شریعت کہہ رہی ہے کالے کپڑے پہن کے نماز پڑنا مکروح آپ ایامِ اعظامِ کالے کپڑے پہنے گھوم رہے ہیں شریعت کہہ رہی ہے خون بہانہ حرام آپ زنجیر کا ماتم کرتے گھوم رہے ہیں تو کیا شریعت اور ہے حسینیت اور ہے کیا شریعت اور ہے حسینیت اور ہے شریعت یہ کہہ رہی ہے آپ یہ کر رہے ہیں تو دیکھیں شریعت جو کہہ رہی ہے وہ ہنڈرٹ پرسنٹ صحیح کہہ رہی ہے مگر اسلام پاگلوں کے لیے نہیں آیا ہے دیوانوں کے لیے نہیں آیا ہے خابت الحواسوں کے لیے نہیں آیا ہے صاحبانِ اقل کے لیے آیا ہے ارے اقل ہو تو عبادت رہتی ہے ادھر آدمی پاگل ہوتا ہے نہ نماز واجب نہ روزہ واجب نہ حج واجب کیا سننا ہے آپ عبادت بھی اسی کے لیے ہے جس کے پاہ اقل ہے اسلام صاحبانِ اقل کے لیے آیا ہے شریعت جو کہہ رہی ہے بالکل صحیح کہہ رہی ہے لیکن ذرا اقل کا سہارہ لیجئے کہ شریعت نے جو کہا ہے وہ عوام کے لیے کہا ہے یا امام کے لیے کہا ہے سلاوات بھیجے ہم نماز واجب سلاوات بھیجے بے غور سے سنیے جو میں حق کر رہا ہوں شریعت نے جو کہا ہے وہ عوام کے لیے کہا ہے یا امام کے لیے کہا ہے شریعت ہمارے لیے ہو رہے میں بے دلیل بات کرتا نہیں عوام کے لیے شریعت ہو رہے امام کے لیے شریعت ہو رہے ہیں ہمارے لیے حکم شریعت ہو رہے ہیں معصوم کے لیے حکم شریعت ہو رہے ہیں آپ کہیں گے دلیل تو دلیل یہ ہے کہ ہمارا بچہ نماز پہتے میں پیٹ پا بیٹ جائے تو نماز میں خلل پہ جاتا ہے ان کا نواسہ سجدے میں پشت پا جائے تو سجدے کو طول ہو جاتا ہے ہم نماز پہتے میں ہاتھوں کا اشارہ کریں عزام گرامی سنے عزام گرامی ہم نماز پہتے میں ہاتھوں کا اشارہ کریں نماز باتل ہو جائے وہ عالم رکو میں انگوٹھی دیں آیت نازل ہو جائے ارے ہم جس کمرے میں پیدا ہوں وہ کمرہ نجس ہو جاتا ہے علی جس کعبے میں آئے وہ کعبہ پاک ہو جاتا ہے سنے ہزارے کے لئے شریعت ہمارے لئے ہو رہے آئیے آگے جگھائیں آپ ازار تشریف نے آئیں ہمارے لئے شریعت ہو رہے معصوموں کے لئے شریعت ہو رہے ہمارا لڑکا پانچ چھ سال کا ہوا تو وہ مٹی کھانے لگا کبھی گملے کی مٹی کھا رہا ہے کبھی انگنائی کی مٹی کھا رہا ہے کبھی دیوار سے کھرج کے مٹی کھا رہا ہے اس نے گملے کی مٹی کھائی ہم نے شریعت سے پوچھا حرام یا حلال شریعت نے کا حرام اس نے انگنائی کی مٹی کھائی شریعت نے کا حرام اس نے دیوار کی مٹی کھائی شریعت نے کہا حرام وہ بیمار پڑا دوا کام نہیں کر رہی ہے ایک عالم دین چھٹکی میں ذرا سی مٹی لے کے آئے پھر توجہ ہے کہ نہیں آپ کی ہم نے پوچھا یہ کیا ہے کہ کربلا کی مٹی قبر حسین کی مٹی خان کے شفا ہم نے شریعت سے پوچھا آپ کیا کریں شریعت نے کہا فوراں کھلا یہی دوا یہی شفا علیہ جانے گرامی مسئلہ حل ہو گیا جیسے یہاں کی مٹی کھائی تو خلاف شریعت قبر حسین کی مٹی کھائی تو سبب شفا تو اگر فیشن میں کالے کپڑے پہنے نماز مکرو ہو گئی غم حسین میں پہنے نماز قبول ہو گئی ارے دنیا والوں کے لیے خون بہایا خلاف شریعت ہو گیا غم حسین میں بہایا تو ماں کے دودھ کی تخارت کی علامت ہو گیا خلاف شریعت حلوات بھیجے محمد وآلہ جانے گرامی اگر آپ عقل کے ذریعے مخالفت کر سکتے ہیں تو ہم عقل کے ذریعے حمایت کر سکتے ہیں خلاف شریعت بھیجے محمد وآلہ احترام اہل بیت دیکھیں مسئلہ کیا ہے نبی نے کہا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں قرآن وآلہ بیت شریعت کس کا نام ہے کہ دنیا ایک طرف ہو جائے حجوم ایک طرف ہو جائے ہم بھیڑ کا حصہ کیوں نہیں بنے ہم نے صرف دو ہی کو مانا ہم نے یہ نہیں دیکھا مجمع کیا کہہ رہا ہے ہم نے یہ نہیں دیکھا بھیڑ کیا کہہ رہی ہے ہم نے دیکھا قرآن کیا کہہ رہا ہے اہل بیت کیا کہہ رہا ہے سلامات بھیجے محمد وآلہ حمد جب ہم ان کو چھوڑ کے اتنوں کے ساتھ نہیں گئے تو اتنوں کے ساتھ کیا آئیں گے سلامات بھیجے محمد وآلہ حمد جس مسئلے پہ ہم دوسروں سے لڑتے رہے جس مسائل میں ہم دوسروں سے بحث کرتے رہے اس مسائل میں ہم اپنوں کے چکر میں جو بھزیں گے عزیزوں آل محمد اہل بیت ان کے احترام کا تقاضہ یہ ہے کہ شریعت کی آنکھوں سے ان کو نہ دیکھئے ان کی آنکھوں سے شریعت کو دیکھئے یہ شریعت کو کنٹرول کریں گے شریعت ان کو کنٹرول نہیں کرے گی یہ شریعت کو ریموٹ کریں گے شریعت ان کو ریموٹ نہیں کرے گی یہ اوپر ہیں شریعت نیچے ہے یہ اوپر ہیں شریعت نیچے ہے ارے شریعت تو شریعت مسجد میں تو صاحب شریعت بھی نیچے ہی نظر آئے تھے خلاوات بھیجے محمد و آل احمد ارے کوئی اٹھائے گا کیا سر حسین کے آگے نبی کی ذات تو سجدے سے سر اٹھا نہ سکی خلاوات بھیجے محمد و آل احمد نبی کی ذات تو سجدے سے سر اٹھا نہ سکی عزیزوں احترام ہے تو تقوی ہے یہ یاد رکھئے گا تازیم اہل بیت کی تازیم اہل بیت کا احترام ہے تو تقوی ہے اب یہ اہل بیت تو اہل بیت اللہ مرہوم کے درجات کو بلند کرے بزادہ ذہمت نہیں ہے ماں باپ کا احترام والدین کا احترام کہ دیکھو خبردار ماں باپ کے سامنے آنکھیں چڑھا کے نہ جانا کاندھیں چھکا کے جانا انکساری کے ساتھ جانا اوف بھی نہ کرنا اللہ اکبر ماں باپ کا احترام اتنا احترام کہ ایک صحابی پیغمبر اسلام کے پاس پہنچے انہوں نے کہا حضور آج میں نے جوش میں ایک قسم کھا لی ہے کہ کیا قسم کھائی ہے کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ آج واللہ میں جنت کی چوکھٹ چوموں گا اہوروں کا ماتھا چوموں گا ایک صحابی نبی سے کہہ رہے ہیں کہ آج میں قسم میں نے شرعی قسم کھائی دیکھیں شرعی قسم کا مسئلہ یہ کہ اگر آپ واللہ کہیں واللہ آج میں زیارتِ آشورہ پڑھوں گا تو زیارتِ آشورہ پڑھنا واجب ہو جائے گا اگر نہیں پڑھیں گے تو کفارہ دینا پڑھیں گا واللہ آج میں درگاہ جناب عباس جاؤں گا اگر واللہ کہہ کہ آپ نے شرعی قسم کھالی تو وہ واجب ہے وہ کام کرنا اگر نہ کیجئے گا تو کفارہ آدھا کرنا پڑھے گا تو صحابی کہتے ہیں میں نے قسم کھائی واللہ آج تو میں جنت کی چوکھٹ چوموں گا آج تو میں ہوروں کا ماتھا چوموں گا یا نبی اللہ میں قسم کیسے پوری کروں کہاں ملے جنت کی چوکھٹ کہاں ملے ہوروں کا ماتھا نبی مسکرائے کا پریشان نہ ہو اپنے گھر میں چلا جا ماں کے پیروں کو چوم لے باپ کے ماتھے کو چوم لے سلاوات بھیجے محمد وعالی عمد سلیے گا حضیزوں ماں کے قدموں کو چومنا جنت کی چوکھٹ کو چومنے کے برابر باپ کے ماتھے کو چومنا ہوروں کا ماتھا چومنے کے برابر تو اس شخص نے کہا یا نبی اللہ میں چلا تو جاتا گھر اور چوم تو لیتا میں ماں باپ کے پیر و ماتھا لیکن نہ میری ماں زندہ ہیں نہ میرے باپ زندہ ہیں میرے والدین زندہ ہی نہیں ہیں تو فرمایا اگر والدین نہیں ہیں تو ان کی قبریں تو ہیں اپنے ماں باپ کی قبروں پر جاؤ قبروں کا احترام کرو کہا یا نبی اللہ قبروں کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ میں بہت بچہ تھا کمسن تھا تو میرے ماں باپ مر گئے اور مجھے اب یاد ہی نہیں کہ میری والدہ کی قبر کہاں ہے میرے والد کی قبر کہاں ہے اتنا بڑا قبرستان نہ کوئی نشانی نہ کوئی تختی نہ کوئی علامت نہ کوئی بورڈ مجھے معلوم ہی نہیں کہ میری ماں کی قبر کہاں ہے اور میرے باپ کی قبر کہاں ہے توجہ سنیے کہ بس آخری منزل ہے ایک سلوات پڑھ دیں محمد وہ کہتا ہے مجھے یہ پتہ ہی نہیں کہ میری ماں کی قبر کونسی ہے اور باپ کی قبر کونسی ہے تو نبی نے کہا اگر تمہیں ماں باپ کی قبروں کا علم نہیں آئے تو زمین پہ بیٹھ جاؤ انگلیوں سے دو نشان بناو ایک کو ماں کی قبر سمجھ لو ایک کو باپ کی قبر سمجھ لو کیا سمجھے نبی کہہ رہے ہیں دو نشان بناو اور ایک کو ماں کی قبر سمجھ لو باپ کی قبر سمجھ لو ہے نہیں نشان بناو سمجھ لو نشان بناو سمجھ لو لیجئے شریعت پیغمبر نے پرمیشن دی ہے کہ اگر عص نہ ملے تو نقل بنا کے احترام کر لو حلاوات ہے جو محمد وآلہ شریعت پیغمبر کی پرمیشن ہے اگر اورجنل نہ ملے تو کافی بنا لو اگر عص نہ ملے تو نقل بنا لو ہم بھی وہی کرتے ہیں کربلا نہ جا پائے شبی بنا لی جناب عباس کا اصل علم نہ ملا نقل بنا لی یہ شریعت پیغمبر کی پرمیشن ہے احترام کے لیے اگر اصل نہ ملے تو نقل بناو ارے احترام تو احترام ہے حج کرنے والے بھی بیٹھے ہوں گے جب رمیہ جمارات کرنے جاتے ہیں اور تین شیطانوں کو کنکر مارتے ہیں تو وہ شیطان ہیں وہ تین پلر ہیں یہ بڑا شیطان یہ منجلہ شیطان یہ چھوٹا شیطان اور سب یہی کہتے ہیں شیطان کو مارا بھئی وہ شیطان ہے جنہیں مارا جا رہا ہے شیطان اتنا بھولا کب سے ہو گیا کہ لوگ پیٹھتے رہے وہ سر جھکا کے پٹھتا رہے اس کی تو پرانی عادت ہے ادھر پٹنے کا موقع آتا ہے میدان کی گو چھوڑ دیتا ہے پہاڑ کے سر پچڑ جاتا ہے وہ شیطان ہے کہ شیطان نہیں ہے یہاں 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 شیطان آیا تھا تو تین کھمبے بنائے گئے جہاں جہاں شیطان آیا تھا وہ حضرت ابراہیم نے اسے مارا تھا وہاں تین کھمبے بنائے گئے تین نشانیاں بنائے گئیں لیجے شریعت نے تو یہاں تک پرمیشن دی ہے کہ اگر ظالم نہ ملے تو کچھ بنا کے غبار نکال لینا خلاوات ہے جہاں محمد اللہ علیہ محمد احترام سب سے بہتے ہیں احترام ہے تو تقویٰ ہے یہ یاد نہیں کہ احترام ہے تو تقویٰ ہے تعظیم ہے تو تقویٰ ہے ریسپیکٹ ہے تو تقویٰ ہے وہ احترام نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے احترام نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے تقویٰ کیسے معلوم ہو بھئی جیسے مومن کی علامتیں ہیں داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہے خاگِ کربلا پر سجدہ کرتا ہے ایک کیاون رکت نمازوں کا پابند ہوتا ہے بسم اللہ باہ وعدِ بلند کہتا ہے زیارتِ اربعین کا پابند ہوتا ہے یاروے امام نے پہچانے بتائی ہیں نا مومن کی ویسے ہی متقی کی پہچان صاحبِ تقویٰ کی پہچان ہے کہ احترام ہے یہ یاد رکھئے گا عزیزوں یہ عالم یہ تازیہ یہ تابوت یہ تبرکات انہیں میٹیریل نہ سمجھئے انہیں تقویٰ کا ذریعہ سمجھئے احترام کا ذریعہ سمجھئے اسی سے ہماری پہچان ہے جیسے میٹیریل نہیں ہے یہ لکڑی نہیں ہے یہ کاغذ نہیں ہے یہ ذریعہ ہے ذریعہ جیسے اللہ نے گھر کو اپنا گھر قرار دیا کہ سجدے کا ذریعہ کعبے کو بنایا صفا و مروہ دو پہاڑیاں ان کے بیچ پہ دوڑنا تقویٰ کی نشانی ہے قربانی کے جانور تقویٰ کی نشانی ہے ویسے یہ ازاداری یہ ماتمداری یہ مجلس اس کو لائٹ میں نہ لیجے گا لائٹ لی نہ لیجے گا آج کل وہابیت کا چولہ ہمارے قوم میں بھی کچھ افراد موجود ہیں جو اس ازاداری کو پیچھے کرنا چاہتے ہیں خدا کی قسم میرے پر موقع نہیں ازاداری کی واہمیت ہے کہ آدم سے لے کے خاتم تک جتنے نبی گزرے کوئی ایسا نبی نہیں ملے گا جس نے قیامت سے ڈرائیا نہ ہو اور کربلا پر رولایا نہ ہو جناب آدم کے دور میں ازاداری جناب نو کے دور میں ازاداری جناب موسیٰ کے دور میں یہ قبل شہادت اس کو پارٹ نہ بنائیے کہ یہ بھی دین ہے ارے یہی دین ہے شاہ آستو حسین بادشاہ آستو حسین دین آستو حسین دی پناہ آستو حسین سلام آب بھیدے محمد یہ بہترانی یہ بے عدبی یہ بدتمیزی یہ بے احترامی ہم گوارہ نہ کریں گے اس لئے کہ یہی تقویے کی علامت ہے عزیزوں وہ اسی سے انعام ملتے ہیں بس اللہ مرہوم کے دراجات کو بلند کرے ان کے بیٹوں کو ان کے تمام عزا اقربہ کو توفیق سبر عطا کرے یہ احترام ہی سے انعام ملتا ہے مجھے بتائیے جنابِ حُر جنابِ حُر کیوں بنے کیوں بنے کس وجہ سے بنے امام حسین کے گھوڑے کی رسی پر ہاتھ ڈالا اور کہا آپ کو کوفے نہیں جانے دیں گے امام نے کہا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے تیرے ماتم میں بیٹھے تو کہا کوئی اور ہوتا تو پلٹ کے یہی کہتا لیکن آپ نبی کی بیٹی کے بیٹے ہیں یہ کہہ کا انڈیکیشن ہے یہ کہہ کی علامت ہے وہ جو کہہ رہے ہیں آپ نبی کی بیٹی کے بیٹے ہیں میں آپ کی شان میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہر کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ دل کے کسی کونے میں سیدہ کا احترام موجود تھا تعظیم موجود تھی یہ احترام تھا جس نے ہر کو علیہ السلام بنایا اور صرف علیہ السلام نہیں بنایا روم آل زہرہ کا حقدار بنایا یہ احترام بڑی چیز ہے عزیزوں ماں باپ کا احترام کیجئے اور آل محمد کا احترام سمجھئے کہ جب والدین کا اتنا احترام ہے کہ اوف بھی نہ کرو تو بھی آل محمد کا کیا احترام ہوگا اہل بیعت اتھار کا کیا احترام ہوگا اور عزیزوں یہ سارا رونا یہ جو قوم چودہ سو برس سے رو رہی ہے یہ کیوں رو رہی ہے یہ اسی لئے تو رو رہی ہے کہ جس کے دروازے پر نبی سلام کرتے تھے اس کے دروازے میں آگ لگا دی گئی جس کو دیکھ کے نبی اپنی مسکت سے اٹھ بیٹھتے تھے وہ دن بھر دربار میں کھڑی رہی کسی نے کرسی بھی پیش نہ کی یہ بے احترامی کا رونا ہے یہ بے عدبی کا رونا ہے یہ تعظیم نہ کرنے پر رونا ہے کہ کس کے ساتھ کیا کیا گیا جس دروازے پر نبی صبح و شام سلام کرنے آئے اس دروازے سے شولے بلند ہو رہے ہیں جس دروازے پر نبی کے سلام کی آواز آتی تھی السلام علیکم یا اہلِ بیتن نبوہ اس دروازے پر آواز آ رہی سبت علیہ مسائب اللہ کہ بابا وہ مسئیبتیں پڑھیں کہ اگر دنوں پر پڑھتی تو مثل شب تعریف ہو جا رونا اسی کہے عزیزوں کس کے ساتھ کیا کیا گیا مولا حسین جنگ سفین میں جب لشکر شام نے نہر فرات پر قبضہ کیا تھا لشکر شام نے نہر فرات پر قبضہ کیا جنگ سفین میں کہ مولا علی کے لشکر کو پانی نہ پینے دیں گے تو مولا علی نے امام حسین کو بھیجا تھا اور امام حسین نے اس لشکر شام کے قبضے کو ہٹایا اور ہٹانے کے بعد اعلان کیا کہ تم نے پہرا بٹھایا تھا مگر ہم پانی پہرا نہ بٹھائیں گے وہ تمہاری سیرت تھی کہ تم نے ہمارے لئے پانی بند کیا لیکن ہم تمہارے لئے پانی بند نہ کریں گے اللہ اکبر جو دشمنوں کے لئے پانی کا انتظام کرے اس کے ہاتھ پہ ایک چھے مہینے کا بچہ ہے تپتا ہوا سہرا ہے وہ آواز دیرا ہے کوئی جو میرے بچے کو پانی بلائے نشانہ تاک کے جناب علی ازغر کے گلے بمارا گیا دیکھیں یہ وہ شہادت تھی اللہ لانت کرے جناب علی ازغر کی شہادت کا انکار کرنے والوں کے اوپر یہ وہ شہادت تھی کہ مولا حسین نے ایک جملہ اللہ سے کہا یہ بے قصوں کی مدد کرنے والے تیرے سوا میرا کوئی مددگار نہیں پھر دوسرا جملہ آپ سے کہاتا ہے میرے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے ہمیں رولا رولا کے مار ڈالا گیا ہم اپنے بچے کے لئے پانی مانگ رہے تھے اور نشانہ تاک کے تیر مارا گیا تیر گلے میں پیوس نہیں ہوا بھئی روایت کا جملہ ہے کہ منالعزن علالعزن ایسا تیر تھا کہ بچہ باپ کی گود میں زبا ہو گیا آوازیں آپ کی بلند ہو گئی دیکھیں یہ بھی ایک احترام مجلس کا تقاضہ ہے کہ اگر رو سکتے ہیں باوازیں بلند تو روئیے اس لئے کہ جن اماموں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ نماز کیسے بڑھنا چاہیے جن اماموں نے یہ بتایا ہے کہ روزہ کیسا رکھنا چاہیے انہی اماموں نے بتایا ہے کہ مولا حسین پر رونا کیسے چاہیے مجلس ہو رہی ہے پانچویں امام بیٹھے ہیں آپ کے صحابی بیٹھے ہیں فرمایا بھائی تم نہیں روئے ہمارے جد مظلوم پر کہاکہ میرا رومال دیکھئے میں اتنا رویاں ہوں کہ یہ بھیگ گیا ہے فرمایا ایسے نہ رو کہ کیسے رو کہ ایسے رو جیسے ہماری دادی فاطمہ روتی ہے کہ جنت سے آئی فاطمہ زہرا کیے صدا ارے امت نے ہم کو لوٹ لیا واہ محمدہ اب کون ہے جو حق رفاقت کرے ادا یہ گہرے گہرے زخم یہ عالم کا مقتدہ ارے انیس سو ہے زخم تنے چاک چاک پر زینب نکل حسین دربتا ہے خاند آوازیں فلند ہونے لگی ہمارے ساجد بھائی نے حرم دیا ہے کہ مولا حسین کی شہادت کا بیان ہو جائے دیکھیں یہ کوئی بھی دنیا سے جائے لیکن رویا مولا حسین پہ جاتا ہے ہمارا کوئی عزیز دنیا سے گیا کوئی رشتہ دار دنیا سے گیا یہ کیوں روتے ہیں آپ کو معلوم ہے یہ دو دو اماموں کی وسیعتیں ایک تو آٹھوے امام نے وسیعت فرمائی تھی کہ ریان اگر کسی پر رونا آئے تو میرے جد مظلوم حسین کو یاد کریں دوسرے میرا مولا حسین غریب کہ بیمار بیٹے کے پاس آئے فرمایا بس ایک یہ وسیعت رہے یاد ہے میرے جانی کرنا نہ فراموش میری تشنا دہانی ارے چھتیس پہر گزرے ہیں پایا نہیں پانی پانی دے اگر بعد میرے ظلم کے بانی تم فاتحہ بابا کا دلا دیجیو بیٹا اور تھوڑا سکینہ کو بلا دیجیو بیٹا اس کے بعد کہے سید سجاد میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا کہنا جب تھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا جب کسی کی غربت پر رونا آئے میری غربت کو یاد کر کے رونا اللہ اکبر آوازے براد وزیعتیں کی بھی چلے حسین جب کے چلے بعد دو پہرن کو نہ تھا کوئی جو سمالے لجا میں توسن کو سکینہ جھاو رہی تھی عبا کے دامن کو حسین چھپکے گھڑے تھے جھکائے گردن کو ارے نہ آسرا تھا کوئی شاہ کرولائی کو فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو یہ کام جو بی بی زینب نے کیا یہ بی بی زینب کا نہیں تھا یہ کام جناب علی اکبر کا تھا کہ جب مولا حسین گھوڑے پا بیٹھنے لگتے تھے تو جناب علی اکبر باپ کا بازو پکڑتے تھے اور باپ کو گھوڑے پا بٹھاتے تھے یہ کام جناب علی اکبر کا تھا آپ کو معلوم ہے جناب عباس کیا کرتے تھے جب امام حسین گھوڑے کتاب بہنتے تھے تو جناب عباس بازو نہیں تھامتے تھے روایت میں ہے کہ گھوڑے کی رکاب اپنے ہاتھوں میں لے کے کھڑے ہو جاتے تھے گھوڑے کی رکاب امام کے خدموں میں ڈال دیتے تھے جو بیٹے کا کام تھا وہ بہن نے کیا جو عباس کا کام ہے وہ کون کرے لکھائے خیمے کا پردہ اٹھا ایک بی بی دونتی ہوئی آئی رکاب کو ہاتھ میں لے کے امام کے پیروں میں ڈال دیا آپ کو معلوم ہے یہ بی بی کون تھی ارے یہ عباس کی بیوہ جناب اللہ بابا نکل کے آگئے الویدہ اللہ اکبر ابھی چلے تھے کہ چار برس کی بچی نے دامن پکڑا کہ نیند آئے گی بو آپ کی جب پاؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلیں آؤں گی بابا فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر سینے پس اُلائے گی تمہیں رات کو مادر اس نے کہا سوئیں گے کہا پھر علی ازغر شاہ نے کہا بس زدنا کرو صدق میں تم پر ارے رات آئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی ازغر میرے ساتھ آج وہی سوئیں گے بی بی کہنے لگی بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار میں آپ سے بولوں گی ناو یا شہ ابراد اچھا نہ اگر کیجے گا جلدانے کا اقرار مر جائے گی اس شب کو تڑپ کر یہ دل اوگار پھر پچی کو سینے سے لگایا کہ کیسی ہیں یہ باتیں میرا دل روتا ہے بابا گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا اللہ اکبر میرانیف اللہ مقامہ اللہ درجات بلند کرے ایک ایک نصرہ مرسیہ میدان قتال میں آئے بلا کا جہاد کیا حکم خدا آیا دل فقار کو نیام میں ڈالا کہ میرانیف نے منظر نظم کیا خدا کی قسم کلیجہ پھڑ جاتا ہے کہ چلتے تھے چار سمت سے بھالے حسین پر ٹوٹے ہوئے تھے برچیوں والے حسین پر یہ دکھ نبی کی گوت کے پالے حسین پر قاتل تے خنجروں کو نکالے حسین پر ارے گرتے تھے اور سمحالنے والا کوئی نہ تھا تیرے سے دم نکالنے والا کوئی نہ تھا گر کر کبھی اٹھے کبھی رکھا زمین پسر تمام ہوتی ہے ملی سے ایک تک گر کر کبھی اٹھے کبھی رکھا زمین پسر اس بنک کے اگر بیعت کو آپ تک پہنچا دیا تو رونے کو بہت ہوگی کہ گر کر کبھی اٹھے کبھی رکھا زمین پسر کروٹ کبھی تڑپ کے ادھر لی کبھی ادھر اگلا لہو دہم سے تو تھاما کبھی جگر حسرت سے کی خیام کی جانب کبھی نہ دار بھئے مصرے سنیوں مجلس تمام ہے کہ گر کر اٹھے تو زخموں سے برچی کے پھل گرے اور کچھ تاہی تیرہ اور گر گئے جب مو کے بھل گرے جناب سیدہ کی آواز ہے زینہ ارے تیرا ماجایا ارے زینہ میرا بچہ جزا چکیوں بھی اس کے پالا حضرت ایک مرتبہ پھر سے سورہ الحمد اور سورہ اخلاق کی تلات نوا کر مرہوم عالم رضا صاحب ابن علی رضا صاحب کی روح کو اس حالے ثواب کر دیں